بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شدید خواہش تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی اس دعوت کو ترک کر دیں اور قوم کو بت پرستی کے اندھیروں میں بھٹکنے دیں تاکہ دوسرے بتوں کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی عبادت کی دکان بھی چلتی رہے سورہ بکرہ کی یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بادشاہ کے درمیان ہونے والے مناثرے کو بیان کرتی ہے کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم علیہ السلام سے اس کے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے یہ سن کر وہ کافر حیران رہ گیا اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ناظرین اگرامی یہ شخص جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کیا تھا بابل کا بادشاہ نمرود بن قنان تھا اس بادشاہ کے رب تعالیٰ کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑے کی وجہ یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت عطا فرمائی اس کا شکر اس نے یہ ادا کیا کہ خود رب بن بیٹھا اور جس نے اسے حکومت عطا فرمائی تھی اس کا انکار کر دیا اگر اللہ تعالیٰ اسے فقیر بنا دیتا تو کبھی یہ جسارت نہ کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کے ساتھ بار بار اور واسطہ پڑا چنانچہ وہ کبھی تو اپنے والد کو یہ سمجھاتے نظراتے ہیں کہ بھلا جن بتوں کی نوک پلک تراش کر خود بناتے ہو اور ذرا ہاتھ ٹیڑا پڑا نہیں کہ یا تو اس کی آنکھ پوٹ گئی یا ناکھ ٹوٹ گئی اور اگر ہاتھ ذرا تیز پڑ گیا تو ہاتھ یا ٹان گئے اسی طرح کبھی آپ قوم کے ساتھ مناظرہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ بھلا بتاؤ جن ستاروں اور سیاروں شمس و کمر کو تو موثر بز ذات سمجھتے ہو کبھی ابرتے ہیں تو کبھی ڈوبتے ہیں بھلا وہ بھی معبود ہوتا ہے جو اروج و زوال وجود و آدم حسن و قبات اور صفات و ایوب کا مچموعہ ہو غرس گھر سے گھلی محلے تک تو ہی تو بدپرستی کی کشمکش جاری ہے لیکن افسوس کے قوم نے باطل اقاعد سے تائب ہو کر ملت حنیفی کو تو کجا اختیار کیا اور کجروی چھوڑ کر راہ مستقیم تو کہاں اختیار کی بلکہ الٹا دلوں کی کجی اور رباطنی خواست نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف انہیں ہتھیار بند ہو کر کھڑا ہونے پر تیار کر دیا شدہ شدہ بات بدترین سرکش بادشاہ کے حق سبیرے کاروں تک بھی جا پہنچی ہونے کو سمجھنے کی اپنے معبودیت کی اندی حوث کے ہاتھوں مجبور ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگرنے لگا سرکشی کے ساتھ کٹ حجتی بھی کرنا جانتا تھا اس لیے خوب بحث کی بڑے پاپڑ بے لے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قوم کو یقین دلا دے کہ معبود اور رب اعالی وہی ہے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الہامی حجتوں کے سامنے وہ خاک میں جا ملا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ہر طرح سے سمجھایا کہ بطوں کے پلے کچھ بھی نہیں ہیں ذرا دیکھو انہیں یہ تو اپنا دفاع بھی نہیں کر پاتے مگر ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی لہٰذا وہ حق سے نعاشنا ہی رہے ناظرین ابراہیم علیہ السلام اراغ کے رہنے والے تھے ان کے زمانے میں اراغ کے اندر شرک تقریبا اپنی ساری صورتوں کے ساتھ موجود تھا بطوں کا وہ پوچھتے تھے صورت چاند اور ستاروں کی پرستی شبو کرتے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ بادشاہ وقت کو بھی اپنا رب مانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے ذمین سب صورتوں کی تردید کر کے لوگوں کو اکیلے رب کی عبادت کی دعوت دینا تھی چنانچہ انہوں نے اپنے والد اور قوم کو بط پرستی چھوڑ کر ایک رب کی عبادت کی دعوت دی نتیجے میں انہیں گھر سے نکلنا پڑا پھر نہایت حقیمانہ طریقے سے صورت چاند اور ستاروں کا رب نہ ہونا ایسا واضح کیا کہ قوم لا جواب ہو گئی اس کے نتیجے میں قوم کے جھگڑے اور صورت چاند اور ستاروں کے غزب کا نشانہ بننے کی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا جب ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ محض نصیحت سے بطوں کی بے بسی ماننے پر یہ لوگ تیار نہیں تو میلے والدین ان کے بڑے بط کو چھوڑ کر باقی سارے بط توڑ دیئے تفتیش ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام مجرم قرار پائے اس موقع پر ساری قوم کے سامنے بطوں کی بے بسی ایسی واضح فرمائی کہ وہ اپنے دلوں میں مان گئے کہ ظالم وہ خود ہی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کا کچھ قصور نہیں اب حق کو قبول کرنے کے بجائے الٹا کہنے لگے کہ اس سے جلا دو اور اپنے خداوں کی مدد کرو اب ظاہر ہے کہ عوام جتنے بھی ہوں کسی کو سزا دینا حکومت کا کام ہے اس لئے انہیں وقت کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا وہ اپنے سلطنت میں بد پرستی ستارہ پرستی کو برداشت کرتا تھا بلکہ اس کے پشت پناہی بھی کرتا تھا کیونکہ وہ خود بھی مشرک تھا اور اپنے رب ہونے کا بھی دعوے دار تھا اس موقع پر بادشاہ کے ساتھ یہ مناصرہ ہوا جس میں لا جواب ہو کر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھنکوا دیا ناظرین بادشاہ کا نام نمرود بن کنان حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کی مشرک مغرب کی سلطنت رکھنے والے چار ہوئے ہیں جن میں سے دو مومن ہیں اور دو کافر حضرت سلیمان بن دعوت علیہ السلام اور حضرت زلکرنین اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر فرمان ہوتا ہے کہ اے نبی تم نے اسے نہیں دیکھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وجود باری تعالیٰ میں مباسہ کرنے لگا یہ شخص خود اللہ ہونے کا مدعی تھا جیسے کہ اس کے بعد فرون نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں اپنے سوا کسی کو تمہارا رب نہیں جانتا چونکہ ایک مدت مدید اور عرصہ باید سے یہ بادشاہ چلا آدھا تھا اس لئے دماغ میں راؤنت اور انانیت آگئی تھی سرکشی اور تکبر نخوت اور غرور اس کی طبیعت میں سما گیا تھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ چار سو سال تک حکومت کرتا رہا تھا ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اس نے وجود باری تعالیٰ پر دلیل مانگی تو آپ نے نیست سے ہست اور ہست سے سیست تک کی دلیل دی جو ایک بتے ہی اور مثل افتاب روشن دلیل تھی کہ موجودات کا پہلے کچھ نہ ہونا پھر ہونا پھر میٹ چانا کھلی دلیل ہے موجود اور پیدا کرنے والے کے موجود ہونے کی اور وہی اللہ ہے نمرود نے جواباں کہا کہ یہ تو میں بھی کھرتا ہوں یہ کہہ کر دو افراد کو اس نے بلوایا جو واجب القتل تھا ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا دراصل یہ جواب اور یہ دعویٰ کے اس قدر بیمانی ہے اس کے بیان کی بھی ضرورت نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو صفات باری میں سے ایک صفت پیدا کرنا اور پھر نیست کر دینا بیان کی تھی اور اس نے نہ تو انہیں پیدا کیا نہ ان کی اپنی موت حیات پر اسے قدرت تھی لیکن جہولہ کو بڑھکانے کے لیے اپنی علمیت جتانے کے لیے باوجود اپنی غلطی اور مباسہ کی اصول طریقہ فرار پکڑنے کو جانتے ہوئے صرف ایک بات بنا لی ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کو سمجھ گئے اور آپ نے اس کند ذہن کے سامنے ایسی دلیل پیش کر دی کہ صورت بھی اس کی مشابہت نہ کر سکے چنانچہ فرمایا کہ جب دھو پیدائش اور موت تک کا اختیار رکھتا ہے تو مخلوق پر تصرف تیرا پورا ہونا چاہیے میرے اللہ نے تو یہ تصرف کیا کہ سورج کو حکم دے دیا کہ وہ مشرق کی طرف سے نکلا کرے چنانچہ وہ نکل رہا ہے اب تو اسے حکم دے کہ وہ مغرب کی طرف سے نکلے اس کا کوئی ظاہری ٹوٹا پوٹا جواب بھی اس سے نہ بن پڑا اور بے زبان ہو کر اپنی آجزی کا موترف ہو گیا اور اللہ کی حجت اس پر پوری ہو گئی لیکن چونکہ ہدایت نصیب نہ تھی لہٰذا راہ یافتہ نہ ہو سکا ایسے بدوزہ لوگوں کو اللہ کوئی دلیل نہیں سمجھاتا اور وہ حق کے مقابلے میں بگلیں جھانکتے ہی نظر آتے ہیں ان پر اللہ کا غزب و غصہ اور ناراضی ہوتی ہے اور اس کے لیے اس جہار میں بھی سخت عذاب ہوتا ہے دعا ہے اے رب کریم مولا ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرما آمین